اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس انٹرسنگ اور معلوماتی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نصیر الدین محمد حمائیو کو زہیر الدین محمد بابر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین محمد حمائیو تک تنشین ہوا وہ پندرہ سو آٹھ میں کابل میں پیدا ہوا بابر اس کی فکری اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دیتا تھا حمائیو نے جلد ہی ترکی، عربی اور فارسی زبانوں عدب پر دسترت حاصل کر لی تھی اس کے بعد اس نے دوسرے علوم سے اگاہی کی طرف توجہ دی اسے ریاضی اور علم نجوم وغیرہ میں سوسی دلچسپی تھی حمائیو کی فوجی تربیت کا آغاز اس کے باپ کے ساتھ محمد میں حصہ لینے سے ہوا بارہ سال کی عمر میں بابر نے اسے بدخشاں کا حاکم مقرر کر دیا تھا یہاں حمائیو نے بڑی کامیابی سے معاملات سلطنت چلائے اس کامیابی میں اہم حصہ اس کے مشیروں اور بدخشاں کے لوگوں کا تھا یہ مشیر بابر نے حمائیو کی رہنمائی کے لیے مقرر کیے تھے پانی پت کی جنگ میں حمائیو بڑی دل جمعی سے لڑا جنگ کے بعد بابر نے اسے آگرہ بھیجا تاکہ خزانے اور دوسری امارات پر قبضہ کیا جا سکے یہاں پر حمائیو نے اپنے سپاہیوں کو کسی قسم کے تشہدت اور لوٹ مار کی ممانت کر دی تھی جنگ کے تنواحہ کے بعد حمائیو نے افغانوں کے خلاف ایک موہم کی سربراہی کی اس موہم میں اسے کامیابی ہوئی اس کامیابی سے وہ مزید فتوحات کرنے کی بجائے بدخشاں واپس چلا گیا بابر کی وفاد کے بعد وہ پندرہ سو تیس میں تخت نشین ہوا انتظامی طور پر حمائیو کے پیش نظر درجزیل بنیادی مسائل تھے حکومت کا خزانہ قریباً خالی تھا بابر کو جو بھی خزانہ ملا تھا اس نے باغیوں کے خلاف لڑائیوں فتوحات اور تعمیرات میں استعمال کر لیا تھا بابر ایک طاقتور حکمران تھا جبکہ حمائیو کو ایک کمزور حکمران سمجھا جانے لگا اس وجہ سے سیاسی صورتحال میں تبدیل لی آئی حمائیو کو اس کے والد نے یہ وسیعت کی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں سے نیٹ سلوک کرے اس پر عمل کرتے ہوئے حمائیو نے سلطنت کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا مرزا کامران کو قابل اور کندھار کی حکمرانی دی اسی طرح عسکری اور ہندال کو دیگر علاقے دیئے اس طرح سلطنت تقسیم ہو گئی جب حمائیو پر مشکل وقت پڑا تو اس کے بھائیوں نے اس کی کوئی مدد نہ کی لودھیوں اور افغانوں سے مارکار آئی بابر کی وفاد کے بار ابراہیم لودھی کا بھائی محمود لودھی عود اور بہار میں سرگر میں عمل ہو گیا تھا محمود لودھی نے جونپور پر حملہ کر کے وہاں کے مغل گورنر کو مار بگایا حمائیو جونپور کی طرف بڑا اور محمود لودھی کو شکست دے کر بہار کی طرف بگا دیا اور جونپور پر قبضہ کر لیا حمائیو نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور چنار کا محاصرہ کر لیا چنار میں ان دنوں شیر شاہ سوری کا تسلط تھا حمائیو نے چار ماہ تک محاصرہ جاری رکھا لیکن کلافتہ نہ ہو سکا شیر شاہ نے حمائیو کو اپنی اطاعت کا یقین دلایا اور اپنے بیٹے کو پانچ سو سپائیوں کے ساتھ حمائیو کے پاس بھیج دیا چنار میں صلح کا فیصلہ ہوا اس طرح حمائیو نے شیر شاہ سوری کی ابرتی ہوئی طاقت کو ختم کرنے کا یہ سنہری موقع گوہ دیا شیر شاہ سوری ایک منجھا ہوا سیاستدان اور ایک ہوشیار جرنیل تھا اس نے بہار میں اپنی پوزیشن بہتر بنا لی تھی شیر شاہ نے تمام افغان قبیلوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تمام افغان متحد ہو جائیں تو حمائیو کو برسگیر پاکوہن سے نکالا جا سکتا ہے اس بات کا افغانوں پر خاطر خواہ اثر ہوا اور انہوں نے شیر شاہ سوری کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا پندرہ سو اکتیس میں شیر شاہ سوبہ بہار کا خود مقتار حاکم تھا حمائیو کو اس قسم کی اطلاعات ملی تو اس نے اپنے ایک ساتھی کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جون پور روانہ کیا شیر شاہ نے اس کی بڑی آو بھگت کی اور اسے قیمتی تحائف دے کر اپنی کامل وفاداری کا ثبوت دیا حمائیو کو یہ اطلاع پہنچی کہ شیر شاہ کی طرف سے کسی قسم کے فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بدستور حمائیو کے تابع فرما ہے حمائیو بھی اس سے مطمئن ہو گیا چاند ہفتوں بعد حمائیو کے اطلاع ملی کہ شیر شاہ نے بنگال کے دار الحکومت گوڑ کا معاصرہ کر لیا ہے حمائیو کو شیر شاہ کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا اور اس نے چڑھائی کا فیصلہ کر دیا اس طرح شیر شاہ نے بنگال کے ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا حمائیو نے بنگال میں پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا حمائیو کی پیش قدمی کے پیش نظر شیر شاہ پیچھے ہڑتا گیا اور حمائیو بلا مضامت پندرہ سو اٹیس میں گوڑ میں داخل ہو گیا گوڑ کی فتح بظاہر حمائیو کا بہت بڑا کارنامہ تھی مگر اس نے گوڑ کی فتح کے بعد آٹھ ماہ جشن فتح منانے میں اضائے کر دیا اس تمام عرصے میں شیر شاہ نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی اور موقع پاتے ہی آگرہ سے آنے والی سپلائی لائن کاٹ دی حمائیو کا اپنے دار الحکومت آگرہ سے رابطہ منقطع ہو گیا اس نے فوراں اپنے بھائی مرزا ہندال کو سپلائی لائن بحال کرنے کے لیے روانہ کیا مگر مرزا ہندال نے آگرہ پہنچ کر اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اس نازک موقع پر حمائیو نے گوڑ میں اپنا گورنر مقرر کر کے باپسی کا سفر شروع کر دیا شیر شاہ بڑی ہوشیاری سے حمائیو کو گیرے میں لینے کی کوشش کر رہا تھا اس نے حمائیو کو آگے بڑھنے دیا اور حمائیو آخر کار بلا مضامت مونگیر پہنچ گیا مونگیر کے نواہ میں شیر شاہ اپنے لشکر سمیت اس کے انتظار میں تھا حمائیو کو جب شیر شاہ گلشکر کی خبر ملی تو اس کے ساتھیوں نے مشردیا کہ شیر شاہ پر فوراں حملہ کر دیا جائے حمائیو نے اپنی تصاحل پسندی سے کام لیتے ہوئے چند ہفتے آرام کرنے کا فیصلہ کیا اسی دران میں شیر شاہ نے اپنی فوجی طاقت بڑھا کر میدان جنگ اپنے حق میں کر لیا اب حمائیو نے گفت و شنید سے شیر شاہ سے صلاح کرنا چاہی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا شیر شاہ نے پندرہ سو انتالیس میں تین طرف سے حمائیو کو اس کے لشکر پر حملہ کر دیا حمائیو کا لشکر اس حملے کی تاب نہ لا سکا یہ لڑائی چوسہ کے مقام پر ہوئی حمائیو کے فوج کے آٹھ ہزار کے قریب سپاہی مارے گئے اور اس سے کہیں زیادہ درائے گنگا میں ڈوب گئے حمائیو نے گرفتاری سے بچنے کے لئے گھوڑا دریاء میں ڈال دیا حمائیو دریاء میں گھوڑے سے گر گیا اور ڈوبنے کے قریب تھا کہ نظام نامی ایک شخص نے اسے بچا لیا حمائیو نہیت خستہ حالت میں آگرہ پہنچا حمائیو کے اہل خانہ شیر شاہ کے قبضے میں آگئے شیر شاہ نے انہیں نہیت اترام سے حمائیو کے پاس بجوا دیا چوسہ کی جنگ میں فتح کے بعد شیر شاہ کا وقار بلند ہوا وہ چوسہ سے سیدھا گھوڑ آیا اور وہاں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی مزید اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ